ہمارے معاشرے میں عورت کو اپنی پیدائی سے لے کر مرنے تک ایک نازک پلس رات پر چلنا ہوتا ہے جہاں کبھی تو وہ اپنے باپ اور بھائی کی عزتوں کی امین ہوتی ہے تو شادی کے بعد شہر سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لیتی ہے بدقسمتی سے کچھ مرد عورت کی اس بات کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو کمزور سمجھتے ہیں مگر یہی عورت جب ایک بہن ایک بیٹی اور ایک بیوی سے ایک ماں کا روپ دھارتی ہے تو اس کی مثال ایک شیرنی جیسی ہو جاتی ہے جو کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط پناہگاہ بن جاتی ہے ایسے ہی ایک عورت کراچی کی حیاء فیصل بھی ہیں جن کی کہانی سوشل میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے یہ کہانی ہے حیاء فیصل کی جس کی شادی سترہ سال کی کم عمری میں والدین نے کر دی تھی کم عمری کے باوجود حیاء کی ازدواجی زندگی پرسکون تھی اللہ نے اس کو ایک کے بعد ایک اولاد کی نعمت سے بھی نمازا یہاں تک کہ اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہو گئی اس کے شور پرائیویٹ نوکری کرتے تھے جبکہ حیاء ایک گھرے لو عورت کی طرح ان کی لائی ہوئی تنخواہ میں گھر چلاتی تھی اور بچوں کی پرورش کر دی تھی ایک دن ان کی شور گھر آئے اور ان کو یہ خبر سنائی کہ ان کی نوکری سے جواب مل گیا ہے اگرچہ یہ خبر حیاء کے لیے بہت بڑی خبر تھی مگر انہوں نے اس موقع پر اپنے شور کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو امید دلائی کہ انشاءاللہ جلد ہی ان کو کوئی اور نوکری مل جائے گی اسی دوران ان کے شور نے انہیں بتایا کہ ان کو نوکری کے سلسلے میں لاہور جانا ہے شور کی اس بات پر امید کے دامن سے بندی حیاء نے اپنے شور کے لاہور جانے کے لیے تیار کیا اور دعاوں اور امیدوں کے سائے میں ان کو رخصت کر دیا یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا جب انہوں نے اپنے شور کو دیکھا شور کے روانہ ہونے کے بعد ہی سے حیاء کا ان سے تعلق منکتے ہو گیا اور تمام تر کوشوں کے باوجود ان کے شور سے ان کا رابطہ نہ ہو سگا دس ماہ تک اپنے شور کے انتظار میں ہیاء نے ہر طرح کی کوشش کی اور اس دوران گھر کے معاشی حالات بھی بد سے بدتر ہو گئے ہیاء کے لیے اپنے چار بچوں کا پیٹ پالنا ایک مشکل عمل ہو گیا تھا اس دوران ان پر یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ جس شور کے انتظار میں وہ رات دن دعائیں کر رہی ہیں وہ کسی اور عورت کے لیے ان کو چھوڑ گیا ہے اور اب اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت میں ہیاء نے اپنے عزیزوں کارب سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا کیونکہ کم عمری میں شادی کے باعث ہیاء تعلیم مکمل نہ کر سکی تھی اس وجہ سے وہ کوئی نوکری بھی نہ کر سکتی تھی اس موقع پر ان کے ایک کزن نے ان کی مدد کی اور ان کو ایک گاڑی خرید کر دے دی جس کو ہیاء نے قرائے پر ڈرائیور کو دینا شروع کر دیا اگر تنہا عورت سمجھ کر ان کو اس شعبے میں بھی صرف دوکھیں ہی ملے اور منافع کی بجائے الٹا نقصان ہی کرتی رہی اور اس موقع پر بچوں کی پروش کے خیال نے ہیاء کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے خود ڈرائیورنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا ڈرائیورنگ سیکھنے کے بعد ہیاء نے کراچی کی خواتین کے لیے پیک اینڈ ڈراب سرویس کا آغاز کر دیا جو بہت کامیاب فیصلہ ثابت ہوا اور اس طرح ہیاء کو آمنی کا ایک مستقل ذریعہ بھی مل گیا اس کے بعد ہیاء نے صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ آن لائن جولری، میک اپ کا سمان اور کپڑے بیچنے کا بھی کام شروع کر دیا آج ہیاء ایک کمزور عورت سے ایک کامیاب بزنس بومن میں تبدیل ہو چکی ہے شہر کی بے وفائی کے غم کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنا لیا اور کامیابی کے ساتھ نہ صرف اپنے بچوں کی پروش کر رہی ہیں بلکہ باقی تمام عورتوں کے لئے بھی ایک مثال بن گئی ہیں